قلیبان پولس نے آج قضبے اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تلاشی کاربائی شروع کی جی ٹوئنٹی میٹنگ اور دیگر سیکیورٹی معاملات کے چلتے یہ کاربائی انجام دی گئی ڈی ایس بی ہیڈکوارٹر جی ایم بر کی قیادت میں پولس ٹیم نے کئی جگہوں پر ناکے لگائے اور یہاں نیجی گاڑیوں کے تلاشی کے ساتھ ساتھ رہگیروں سے بھی پوچھتاش کی گئی کلیبان پولس کے مطابق یہ کاربائی آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی جمکشمیر پردیش کانگریس کے ساتھ رقا رسول فانی نے جی ٹوئنٹی ممالک ہندوستان کی صدارت پر خوشی کا اظہار کیا نیز ایٹین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممارک ممالک کو ان کی اپنی باری پر صدارت دی جاتی ہے اور اس بار ہندوستان کی صدارت کو دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آٹک 37 کی بحالی پر کوئی بھی فیصلہ پارٹی کو قابل قبول ہوگا وقعہ رسول نے آئندہ اربن لوکل بارڈی الیکشن میں کسی بھی پری پول اتحاد کو مسترد کر دیا وقعہ صاحب آج جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے دلی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میٹنگ کو کتنا بڑا اتحاج ایک دن ہے بھارت کے لیے دیکھو جی ٹوئنٹی کا ہم ویلکم کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی ویلکم کیا آج ہندوستان ان بیس ملکوں میں شامل ہے یہ گورو کی بات ہے جو دنیا کے ٹوئنٹی بیگ ایکانومی ہے جو دنیا کی بیس بڑی شکتیاں ہیں اس میں ہندوستان کا نمبر آتا ہے لیکن یہ نمبر وہاں تک پوچانے میں کس کا کام ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ تو باری باری میزبانی کا جو ہے موقع ملتا ہے ہر ملک کو آج میزبانی ہندوستان کے ذمہ ہیں لیکن ہندوستان کو بیس بڑے ملکوں میں پہنچانے کا اگر کسی نے کام کیا ہے وہ کانگریس پارٹی نے کیا ہے یہ صحیح بات ہے کہ آج بی جے پی کی سرکار ہیں ان کے ٹائم میں میزبانی ہو رہی ہے لیکن اس میزبانی تک کس نے پہنچا ہے وہ کانگریس پارٹی نے پہنچا ہے دفعہ تین سو صدر کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی ریزرگ کیا ہے کانگریس کو کس طرح کی امید ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھو سپریم کورٹ نے سب کچھ پانچ جیجوں کے بینچ تھا جس میں چیف جسٹس صاحب بھی تھے اور چار سینئر جیجز تھے انہوں نے سنا سب وکیلوں سے سنا سرکاری وکیل سے بھی سنا اب جیجمنٹ جو ہے ریزرگ ہے جیجمنٹ جو آئے گی ہم اس کا ویلکم کریں گے ابھی جہاں یو ال بی کے چناؤ آنے والے ہیں جمعہ کشمیر میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جلدی ہی چناؤ ہوں گے تو کانگریس کس طرح کی تیاری کر رہی ہے کیا یو ال بی چناؤ میں بھی اپوزیشن کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کا ارادہ ہے دیکھو انڈیا الائنس جو بنا ہے ابھی تک وہ پارلیمنٹ کا ہے یہ یو ال بی نچلے ستا کا الیکشن ہوتا ہے ابھی کانگریس نے ایک سال میں کافی جو میرا ایک سال رہا ٹین اوار اس میں کافی محنت ہم نے کی کافی لوگوں کو جوڑا آپ دیکھ رہے ہیں آپ جمعہ میں دن بر دن روز آپ کو ایکٹیوٹی ملے گی کانگریس کی مجھے یقین ہے جو بی جے پی نے انٹی پیپل کام کی ہے جیسے سمارٹ میٹر لگائے پراپرٹی ٹیکس لگایا لوگوں کے اوپر ڈوزر لگایا بیروزگاری بہت بڑائی گریبی بہت بڑائی سٹیٹ کو یوٹی بنا دیا دربار مو ختم کر دیا جس سے جمعوں کی ایکانومی جو ہے وہ ختم ہو گی مجھے لگ رہا ہے اس سے یہ ہے کہ لوگوں نے اب مند بنایا ہے بی جے پی کو منسپلٹی سے اسمبلی سے پارلیمنٹ سے باہر پھینکنے کا اور کانگریس ہی ان کے پاس ایک اوپشن ہے جو کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں ملے گی مجھے یقین ہے کہ کانگریس کی ہی منسپلٹیاں جو ہے بنیں گی اور منسپل کارپریشن جمعوں اور سری نگر بھی کانگریس کی بنے گی